تیبہ کا اردو ترجمہ جس میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بارے میں بتائیے اور سوال سمجھ گیا ہے کہ نہیں سمجھے تھوڑے سے بھائی سمجھ گیا ہے سارے نہیں سمجھ سکے بھائی کہتے ہیں کہ کلمہ کا ترجمہ کریں ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں تھے نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہے موجود ہے ہمارے دوست کیا کہتے ہیں ترجمہ تو کرو کہتے ہیں ترجمہ کیا ہے کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ تھے ہیں آپ کی رسالت قیامت تک باقی ہے خود آپ چلے گئے آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کی شریعت آپ کا دین قیامت تک کریے ہیں میرے پاس پردادہ جی کی تصویر ہے میں نے پکڑی ہوئی ہے کیا میں کہوں گا یہ میرے پردادہ تھے یا میرے پردادہ ہیں ہیں پردادے والا رشتہ قیم ہے خود جا چکے ہیں باپ والا رشتہ قیم ہے باپ قبر میں جا چکا ہے یہ نہیں کہ باپ اچھا آپ کو یا باپ آگیا ہے باپ اب بھی وہی ہے لیکن خود موجود ہے نہیں ہے قبر میں جا چکا ہے ماں اب بھی وہی ہے لیکن قبر میں جا چکی ہے تو لبوت اور رسالت والا رشتہ قیم ہے ہم آپ کے امتی ہیں آپ ہمارے نبی ہیں اللہ ہمیں ان میں سے بنائیں جو روز قیامت نبی علیہ السلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا ازاد حاصل کریں گے لیکن ذاتی طور پر آپ جا چکے ہیں یہ اللہ کا اعلان ہے اس کے مقابلے میں یہ عقلی دلیلیں کام نہیں آئیں گی تو کہ اللہ کا فرمان واضح ہے تیسما سپارا اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَيِّتُون میت کا لفظ آپ کو پر میں نے نہیں بولا کس نے بولا ہے اللہ نے بولا ہے موت کا لفظ یہاں پہ آپ پہ میں نے نہیں بولا آسمان والے نے بولا ہے ساروں سپارے میں سن انبیاء میں یہاں پہ موت کا لفظ آپ پہ میں نے نہیں بولا آسمان والے نے بولا ہے اور بخاری شیف کے حدیث کے مطابق جناب صدیق رضی اللہ آپ کے نمبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مَنْ کَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِلَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَات صلی اللہ علیہ وسلم موت کا لفظ کون بول رہا ہے جناب صدیق بول رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو تو اس لیے میرے بھائیو آپ پہتو چکے ہیں دنیا سے آپ جا چکے ہیں دین کا مشن مکمل کیا آپ کے عمر کتنی تھی اگر ابھی تک ہیں تو یہ عمر بڑھ کیوں نہیں رہی سرے سر پہ آکے رکھ کیوں گئی ہے اگر آپ زندہ اٹھے ہیں تو صحابہ اکرام نے کیسے آپ کو قبر میں ڈال دیا کیسے آپ کو پر مٹی ڈال دی تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں البتہ برزخ کی زندگی آپ کو حاصل ہے اور برزخ جو ہے وہ آخرت کے مرلوں میں سے پہلا مرلہ ہے وہ دنیا ہماری زندگی نہیں ہے کئی علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو قبروں میں دنیا والی زندگی حاصل ہے یہ بلکل غلط ہے وہ زندگی ہے برزخ والی آخرت کا پہلا مرلہ اور وہ زندگی انبیاء اکرام علیہ السلام کی بہت عالی ہے بہت شاندار ہے بہت مقدف ہے بہت موتم ہے لیکن وہ زندگی شہداء کو بھی حاصل ہے وہ زندگی فراؤن جیسے کافروں کو بھی حاصل ہے فراؤن کو عذاب ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا محسوس کرتا ہے جی محسوس نہیں کرتا تو عذاب دینے کا فیدہ محسوس کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کی زندگی میں وہ زندہ ہے وہاں کی زندگی اس سے حاصل ہے عذاب بھوکت رہا ہے تکلیفیں بھوکت رہا ہے لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی عالی ہے فراؤن کی زندگی عذاب والی ہے بدترین ہے تو برحل آپ حاضر ناظر ہیں نہیں ہیں جب دنیا میں تھے تب آپ حاضر ناظر نہیں تھے جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے کہ رہا ہے ہمٹوں میں تھے کہ رہا ہم wagon پت Citizensھer جنگل